موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام منتخب حدیث میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیر اللہ زبیری ہم پڑھ رہے ہیں کتاب المساجد کتاب میں حدیث نمبر سیونٹی نائن ہے ہماری کتاب میں اور باب ہے زہر کی نماز کو مؤخر کرنا گرمی کی وجہ سے باب استحباب تقدیم الظہر اس کو پہلے پڑھنا فی اول وقت میں فی غیر شدت الحر جب گرمی نہ ہو تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زہر کو مؤخر کرنا جب گرمی ہو تو دیکھیں محدثین نے وہ حدیث بھی پیش کی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ گرمی میں تو آگے پڑھیں گے لیکن جب گرمی نہ ہو تو پھر اس کو اول وقت میں پڑھنا ہے اور یہ استحباب ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے سخت گرمی میں اور جب ہم میں سے کسی سے یہ نہ ہو سکتا تھا یعنی سخت کرمی کی وجہ سے زمین پر وہ پشانی جلتی ہے پھر ظاہر ہے وہ پاک صاف مسجد ہوتی تھی چٹائیاں نہیں تھی جائے نماز نہیں تھی تو زمین پہ سجدہ کرتے تھے اَن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ بِنَ الْعَرْضِ یہ کہ وہ اپنا چہرہ رکھنے کی حمد کرے زمین پر بَسَتَوْسَوْبَهُ تو جو کپڑا لپیٹا ہوتا تھا اسی چادر کا ایک پلو سامنے بچھا لیتے فَسَجَدَ عَلَئِ اور اس کے اوپر سجدہ کر لیتے اس کا مطلب کیا ہے کہ باب استحباب تقدیم الزہر زہر کو جلدی پڑھنا جبکہ حدیث یہ ہے کہ سخت گرمی میں تو وہ دوسری حدیث جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ سخت گرمی میں زہر کو مؤخر کرنا تو یہاں یہ ہے کہ جب سخت گرمی نہ ہو تو پھر اس کو اپنے وقت پہ واپس لے آئیں کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے ہاں یہ بات بلکل مشہور تھی اور ویل نون تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی اول میں پڑھتے ہیں یہ سب سے افضل نماز اپنے وقت پہ نماز پڑھنا ہے سب سے افضل عمل اب یہ دیکھئے کہ سخت گرمی میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور سخت سردی میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے برف پڑی ہوئی ہے پہاڑوں پہ آپ پشانی زمین پہ لگائیں گے زکام لگ جائے گا یہاں پہ بلکم جمع ہو جاتی ہے دماغ کو تھنڈ لگ سکتی ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے ہیڈک ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے میڈیکل یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتنا سیف کیا ہے صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہم کیا کر لیتے تھے کہ سخت گرمی میں اپنا کپڑا نیچے بچھا لیتے اور سر جو ہے پشانی اس کپڑے کے اوپر رکھتے اور ایک تو یہ ہے کہ چادر کا کپڑا جو ایکسٹرا ہوتا ہے پلو اور دوسرا یہ ہے کہ جو امامہ لوگ پہنتے تھے امامہ اس کا جو ایک پلو لٹک رہا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف لٹکاتے تھے سفر میں اور ایک بھی لٹکا کے ایسے کر لیتے تھے وہ جو لٹکا ہے پلو اس کا اتنا فائدہ دیکھیں اس کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتے لیکن نماز نہیں چھوڑنی اور یہ تو تصور ہی نہیں تھا نا صحابہ میں کہ کوئی مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھتا منافق ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا اور اسی طرح یہ حدیث ہے کہ اند ضرورت ضرورت کے وقت جو ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہ سخت سردی میں جب بزرگ جاتے ہیں حرمین شریفین وہاں پہ فرش تھنڈا ہوتا ہے اس میں آپ اگر سجدہ کریں تو آپ کو تھنڈ لگتی ہے اور بزرگ بیمار ہو سکتے ہیں اس لیے جرابیں پہن کے اور اپنے سر پہ امامہ باندھ کے یا ٹوپی جو ہیں ماتھے کے اوپر کر لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا سجدہ نہیں ہوا آپ اپنے ماتھے پہ ٹوپی کر لی آپ اندازہ کیجئے کہ فتوہ اتنا عام ہے کہ سوچنا چاہیے بات کرنے سے پہلے کہ یہ ہمارا کام نہیں فتوے لگانا یہ تو اہل فتوہ کا کام ہوتا ہے بڑے بڑے قاضی اور ججز اور جو فقی ہیں ان کا کام عام عالم دین بھی فتوے نہیں دیتا وہ مسئلہ بتاتا ہے اب یہ دیکھئے کہ صحابہ میں بھی فتوہ دینے والے چند صحابہ تھے باقی جو ہے وہ مسئلے بتا دیتے تھے فتوہ سارے نہیں دیتے تھے یہاں یہ ہے کہ ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے اور یہ مناسب نہیں ہے قیامت کے دن سوال ہوگا لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْعُولَ سورة الاسراء میں ہے اللہ فرماتے ہیں جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے پیچھے نہ بھاگو اور زبان کان آنکھیں اور جو سوچ ہے دل اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ نے کس میں استعمال کیا تھا اسی طرح دیکھئے کہ سخت سردی میں بھی آپ کپڑا آگے رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں گرمی میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کے اوپر سجدہ کیا اپنے امامہ مبارک پر اور صحابہ نے بھی کیا ہے حضرت زائد ابن صحابت اور دیگر صحابہ نے کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کیپ سامنے آجائے تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں بعض اوقات کنکریاں چبتی ہیں تو آپ نے اسلام نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا دین کے اندر کہیں بھی تنگی ہے نہیں پیغمبر اللہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا دین اس کا ہے جو سب سے آسان ہے دین سے باہر نکل کے آسان نہ ہو جائے اُلٹا ہے اس کی حدیں کر آس کر لے یہ کوئی حرج نہیں دین کے اندر آسانی دین کے اندر اور اسی طرح جب آپ بستر پہ بچھاؤ حلقہ ساتھ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت ہی گہرہ گدہ نہ ہو کیونکہ زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے اور آپ کو زمین کے سختی محسوس ہو اسی طرح صفوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین محمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دوست اور میرے خلیل یعنی جب بھی وہ حدیث پڑھتی تھی وہ کہتے ہیں حدسنی خلیلی و حبیبی حدسنی ابو القاسم حدسنی خلیلی و حبیبی میرے دوست اور میرے دلی دوست اور حبیب نے یہ میں جسے حدیث بتائی ہے یعنی اتنا پیار تھا تو ممونہ بابرکت وہ فرماتی ہیں کہ کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی وانا بحزائی کہ پیغمبر اللہ السلام ہم کمرے میں سجدہ کرتے تھے گھر میں نماز پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی یعنی عورت سامنے بیٹھی ہو بیوی آپ کی اپنے سامنے ہو تو سجدہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے اس میں ہستاشا فرماتی ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا کمرہ تھا پیغمبر اللہ السلام جب سجدہ کرتے تو میں ٹانگیں پیشے کر لیتی تھی اور جب وہ سجدے سے اٹھتے تو میں ٹانگیں پھر آ لیتی تھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے چھوٹے کمرے میں رہتے تھے اور یہ ہے کہ بیوی کو برا نہیں سمجھا نماز پڑھتے ہوئے ساتھ بیٹھ سکتی اور جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا جو ہے نا وہ میرے ساتھ لگ جاتا ہے یہ ایک پلو ایکسٹرہ ہوتا تھا اور آپ داگے اور خجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر سجدہ کرتے تھے چٹائی پہ ہو سکتا ہے نا یہ تو حدیث مل گیا آپ کو سنن بہکی میں بھی یہ حدیث ہے تو جب چٹائی پہ ہو سکتا ہے تو باری کپڑے پہ بطری کے اولا اور آسانی سے ہو سکتا ہے اسی طرح اس حدیث میں جواز ہے العمل الخلیل تھوڑے کام کا یعنی تھوڑی سی حرکت نماز میں کوئی کر سکتے ہیں جیسے پتے ہٹانا مکھیاں وغیرہ ہٹانا یا کوئی کیڑا مکوڑا آ گیا اس کو ہٹانا یا پتھر چھوٹے چھوٹے ہٹانا اور ایک دفعہ یہ کام کرنا چاہیے یا مٹی یا کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے جو آئیلی ہے اس کو صاف کرنا یہ جائز ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو زمین پر سر رکھنے کی حمت نہیں ہوتی تھی گرمی کی وجہ سے ہم آگے کپڑا بچھا لیتے تھے اب آئیے حدیث نمبر اسی ہے ہماری اس کتاب میں جو کتب ستہ کی مشترک حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس حدیث میں یہ ہے باب التغلیض فی تفویت صلاة العصر اثر کی نماز رہ جانے کے بارے میں شدت کا بیان کیونکہ اثر کی نماز پہلی امتوں پر فرض ہوئی انہوں نے ضائع کیا منی اسرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضائع نہ کرنا اور اثر کی نماز قرآن کہتا حافظوا على الصلاوات والصلاة والصلاة الوسطا وقوموا للہ قانتین کہ نمازوں کی ان جینرل عمومی طور پر ضرور حفاظت کرو والصلاة الوسطا لیکن جو درمیانی نماز ہے اس کی خصوصاً حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ اب یہ دیکھئے کہ عنی بن عمر رضی اللہ عنہ حدت بن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللذی تفوتہو صلاة العصر جس کی عصر کی نماز مس ہو جائے فوت ہو جائے فَكَأَنَّمَا تو کتنا لاز ہوا فَكَأَنَّمَا گویا کہ وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَا لَهُ اس کا گھر اور بار گھر بار اور سمان سب تباہ ہو گئے اس کی فیملی ختم ہو گئی اس کے بچے ختم ہو گئے نبی اللہ اور اس کے گھر بار کو آگ لگ گئی جس کی عصر کی نماز رہ گئی اور کتنی عصر کی نمازیں ہم چھوڑ چکے ہیں اللہ معاف کریں وُتِرَ کا مطلب ہے وِتر سے تنہا ہونا وِتر اکیلہ ہوتا ہے نا وِتر ایک کو کہتے ہیں آرڈ نمبر یعنی گھر بھی بندے کا لٹ جائے اور فیملی بھی ختم ہو جائے اور آگ لگ جائے گھر میں اور مال بھی چلا جائے تو بندہ تنہا رہ جاتا ہے کتنا اس کو لاز ہوتا ہے کتنی حسرت ہوتی ہے کتنا غمزدہ ہوتا ہے کیا حسر کی نماز چھوڑ جانے سے میں کم بھی غم ہوا ہے آپ نے فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِيهِ کہ تم اپنے رب کو اسی طرح صاف سیدھا دیکھو گے جیسے کہ تم سور چودہویں کا چاند دیکھتے ہو کوئی دقت نہیں ہوتی فَإِنِسْتَطَعَتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا اور اگر تم سے ہو سکے کہ تم یہ نہ چھوڑو سورج تلو ہونے والی نماز سورج تلو ہونے سے پہلے والی نماز اور تلو ہونے کے بعد والی نماز یعنی غروب ہونے سے پہلے والی نماز اثر اور فجر ہو سکے تم سے یہ کمس نہ ہو تو یہ ضرور کر لو اور ان دونوں کی برکت سے تم زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ددار کر سکوگے جس کی خاطر یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے اب یہ اس میں ہے کہ تاقید ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ صلات وستہ ہے یعنی درمیان والی نماز ہے دو پہلے ہیں دو بعد میں فجر اور زہر پہلے ہیں اور مغرب اور عشاء آباد میں ہیں اور یہ اس کے فوت ہونے کا مطلب یا تو اس کا وقت نکل جانا ہے جیسے سورج غروب ہو جائے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھول کے بھی ہو سکتا ہے بھول کے بھی ہو جائے تو سمجھو اتنا لاؤس ہے کہ جیسے انسان کا گھر بار لٹ جائے لیکن اگر جان بوجھ کے کرے پھر سمجھو پھر تو لاؤس ہے ہی ہے یعنی اس حدیث میں جو ہے کہ اس کا گھر بار لٹ گیا اتنا اس کو نقصان ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ اثر کی نماز نہیں صحیح سے پڑھتا فرماتے ہیں یترکم وطرت الرجل فرماتے ہیں یترکم یعنی تباہ ہو جانا وطرت الرجل میں نے بندے کو تنہا کر دی اذا قتلت لہو قتیلا جب تم نے اس کو مار ڈالا اور اس کا مال لے کے چلا گیا اس کا مطلب ہے وطر بنانا کسی اوقت تنہا کرنا یعنی جان بھی گئی بھال بھی گیا دونوں طرح کا جب نقصان ہو جائے تو پھر بندہ وہ تیرا یعنی تنہا ہو جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلات العصری فقد حابیت عملو جس نے اثر کی نماز چھوڑی اس کا عمل برباد ہو گیا جیسے قرآن میں ہے اگر اللہ کے پیغمبر بھی غلطیاں کرتے پہلے پیغمبر شرک کرتے تو ان کا سارا عمل برباد ہو جاتا صلات العنام میں سترہ نبیوں کا ذکر کر کے اٹھاسی نمبر آئیت ہے ایٹی ایٹ نمبر اگر بالفرض یہ سارے پیغمبر شرک کر لیتے تو اللہ تعالی ان کے وہ سارے عمل ضائع کر دیتا جو انہوں نے محنتیں کی تھی عمل کو جو برباد کرنے والی چیز ہے وہ نماز اثر کا ضائع کرنا ہے اور یک دم جو برباد کرتے اس کو کہتے ہیں حبوت ان پیغمبر کی آوازوں سے اپنی آواز مچی نہ کرو ان کے دعوے سے اپنے دعوے بڑے نہ کرو ان کے دین سے آگے کوئی اپنی رائے لے کے نہ جاؤ ممکن ہے کہ سارا عمل تمہارا برباد ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے شعور ہی نہ ہو اس بات کا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترقا صلاة العصی فقد حابط عملہو جس نے اثر کی نماز چھوڑی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اب دیکھئے کہ یہ تاقید ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس سے اس کا مال اور اہل چھین لیا جائے تو کس قدر وہ پریشان ہوتا ہے اتنی اس کی تاقید ہے اور رقعتا الفجر خیر من الدنیا و مافیہ فجر کی جو دو رقعتیں سنت ہیں وہ دنیا جہان سے بہتر ہیں دنیا جہان میں جتنے مال و دولت چاندی سونا ہیرے جواہرات خوشیاں خوبصورتیاں خوشموئیں سب کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی دو رقعت ہیں تو فریضہ فرض نماز کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کتنی بہتر ہوں گی اسی طرح اثر کی نماز کے بارے میں حدیث ہے حدیث نمبر 81 عن علی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قول فرماتے ہیں لما كان يوم الاحزاب کہ جس دن غزو احزاب تھا پانچ ہجری کو غزو اخندق غزو احزاب قول رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اُس دن آپ الاسلام نے بد دعا دی کفار سامنے تھے درمیان میں خندق تھی ایک کلومیٹر لمبی اور چالیس پچاس فٹ چوڑی گھوڑے کراس نہیں کر سکتے تھے نہ ادھر سے جنگ لگتی نہ ادھر سے انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگ گیا تو اتنی بے چینی ہوئی مسلمانوں کے لیڈر کو اور چیف آف آرمی سٹاف اور ساری فورسز کے ساتھ نبی پاک کھڑے ہیں سب سے اہم بات ہے جنگ اور کفار نے کہا کہ آج سارے لشکر مل کے کفار منافقین اور جتنے ان کے حلیف تھے وہ اور یہود اور قریش مکہ سب مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیں تو قرآن کہتا ہے سورت الحضاب میں لشکروں والی سورت سارے لشکر اکٹھے ہو گئے اب یہ دیکھئے اللہ نے پھر لشکر نازل کی آسمانوں سے فرشتوں کے مسلمانوں کی مدد کی کئی منافقین رستے سے واپس ہو گئے غداری کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کسی کی فکر نہ جنگ کی فکر ہوئی نہ جانوں کی فکر ہوئی نہ مالوں کی نہ گھر والوں کی نہ صحابہ کی کہ ان کو کیا ہو جائے گا آج نہ اپنی فکر ہوئی تو اتنے کریٹیکل سیچوئیشن میں اثر کی نماز کے فوت ہو جانے کی فکر ہوئی آپ اندازہ کریں کہ سب سے قیمتی چیز نبی پاک نے بتائی ہمیں اور ہم اس کو سب سے ہلکا لیتے اس لیے تو ہمیں سکون نہیں ملتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل اللہ بیوتہم ان کفار کے گھر اللہ بھر دے وقبورہم و ان کے قبریں نارا آگ سے عازن اللہ منہ اللہ بچائے ہمیں آگ سے اللہ ان کے گھروں کو بھر دے جب یہ زندہ حالت میں ہوں اور ان کے قبروں کو بھر دے جب یہ مر جائیں یعنی اتنی بڑی بددعہ کہ زندگی میں بھی ان کو آگ لگے اور مر کے بھی نارا آگ سے کیوں؟ آخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں درمیان والی نماز سے مشغول کر دیا کہ ایک آت تیر چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی جنگ لگی ابھی جنگ لگی مسلمان ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی نماز پڑھیں ابھی سارے نماز پڑھنے لگ جائیں تو پیچھے عملہ کر دیں گے اتنی مشکل سیچویشن لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سیچویشن سے ہم غم زدہ نہیں ہیں کہ ہمیں دلے کیا جا رہا جنگ ہوں کہ ہم عادی ہیں ہمیں دشمل سے ڈر نہیں لگتا لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری نماز خراب گئی ہے انہوں نے آپ اندازہ کریں اس لئے بعض ظلف صالحین میں سے ایک شخص رو رہے تھے کسی نے پوچھا آپ گھر میں بیٹھے کیوں رو رہے ہیں کہتے ہیں کسی نے میری سے تازیت نہیں کی انہوں نے کہا کون مر گیا کہتے ہیں میرا بیٹا مر گیا تھا سب محلے والے تازیت کرنے آئے لیکن آج میری نماز جماعت سے رہ گئی ہے کوئی تازیت کرنے نہیں آیا یہ وہ لوگ تھے قوم کے اول لوگ صحابہ کے شاگرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس امت کے آخر کے لوگ تب تک سیری راہ پہ نہ آ سکیں گے جب تک وہ اس رستے پہ نہ چل پڑے جس سے پہلے لوگ صحابہ اور تابعین کی اصلاح ہوئی تھی اززہادت والیقین دنیا میں بے رغبتی دنیا کو کم لینا اور اللہ پہ پختہ یقین فرمایا کہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو اللہ جہنم سے آگ سے برد شغالون انہوں نے ہمیں غافل کر دیا دور کیا مصروف کر کے رکھان صلات الوسطہ اثر کی نماز سے حتی غابت الشمس حتی کہ سوری غروب ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ ہماری بیچینیاں کیا ہیں اور نبی پاک کی بیچینی کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات الحسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تو اللہ نے عام علیہ السلام کی یہ بدعا قبول کی اور ان کے اوپر بہت سی آندیاں بیجی اور فرشتوں کے لشکر بیج دیئے اور وہ وہاں سے چلے گئے اور اسی دن ہی جنگ فتح ہو گئی اور مسلمان فاتح ہو کر واپس لوٹے اس میں یہ بھی ہے کہ قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا مرک مٹی ہو گئے کس کو عذاب ہو رہا ہے اقل سے نہیں یہ دین پھیلا یہ دین وحی سے آیا اور اقل اس کے پیچھے پیچھے حضرت علیہ فرماتے ہیں اگر اقل اس کی بنیاد ہوتی تو مسہ ہم پاؤں کے نیچے کرتے کیونکہ مٹی نیچے سے صاف کرنی چاہیے ہم تو پاؤں کے اوپر مسہ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد اقل پرستی نہیں اس کی بنیاد وحی ہے اس لیے اقل پرست اپنی اقل سے ہی تانگا جاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی میں کرتا ہوں آپ بھی اس کو فالو کریں تو صحابہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں ہم بھی ان کو فالو کریں گے اس لیے جہنم میں عذاب ہوتا ہے قبروں میں عذاب ہوتا ہے قبر کس کو کہتے ہیں زمین کے اندر جو کھود کے ایک گھڑا بنایا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں قبر کوئی ہوا میں تو نہیں ہوتی اس لیے آپ نے فرمائے اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بڑھ دے وہ قبور ہوں ان کے قبروں کو بھی تو قبریں کہاں پہ تھی مشرقین کی زمین پہ تھی تو اس کے اندر آگ برنے کا مطلب عذاب اور اس کا حساس ہوتا ہے اگر کفار کو وہاں عذاب ہوتا ہے تو مومنوں کو وہاں پہ راحتیں بھی ملتی ہیں سکون ملتا ہے جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضات من ریاض الجنہ وحفرت من حفر النار یہ جو قبر ہے یا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اس لیے دعا میں نماز میں اللہمینی عوض بکا من عذاب القبر وعذاب النار کوئی نماز ختم نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اس میں یہ پڑھ لیتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا عثمان ابن افان قبر پہ روتے اتنا کہ داڑی تار ہو جاتی آنسوں سے کسی نے کہا آپ اتنا روتے ہیں قبر پہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اول منازل آخرہ قبر آخرت کی منزلوں میں سٹیجز میں پہلی سٹیج ہے جب یہ آسان ہوگی تو آگلے ساری منزلیں آسان ہیں پول سرات سے لے کر جنت تک پہنچنے تک اور اگر یہ مشکل ہوگی تو آگلے ساری مشکل ہے اس لیے عذاب قبر سے بچنا ہے تو صلح رحمی کرو چھپ کے صدقہ کرو پشاب کرتے ہوئے احتیاط کرو کپڑے صاف رکھو عورتیں جو دعا پڑھ کے قبر اس میں جائیں دعا پڑھ کے باثروم یوز کریں بچیاں کوئی جنات نہیں چمٹیں گے یہ سارے ان کو اس لیے کہ اتحارت کا خیال نہیں رکھتیں اس لیے عذاب قبر سے بچنا ہے تو وہ دعا پڑھا کرنے سورہ ہے الملک تیس آیت ہماری سورت پڑھ کے سوئیں وہ لڑ پڑے گی فرشتوں سے کہے گی میں نے اس کو عذاب نہیں انہوں نے دینا کہ سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر سمیلہ زبیری کو اجازت دی